نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ڈیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پرائیم میں ہوں روانتی آگی اگلے گھنٹے میں ہم بات کریں گے دیش بھر کی بڑی خبروں کی بتائیں گے دنیا بھر میں کون کون سی خبروں پر ہے سب کی نظر کیا چل رہا ہے کھیل اور ارت جگت میں اور کچھ جھلکے فلم کلا اور سنسکرتی کے کشتر سے بھی لیکن سب سے پہلے بڑی خبریں لوگ سبح چناؤں کی پہلی چرن کے لیے نامانکن کی پرکریہ جاری بھاجپا اور کانگریس سمیت تنام دلوں کی نیتا کر رہے ہیں نامانکن بی جے پی نے تین راجوں میں چناؤں پربھاری اور سہ پربھاری کا کیا اعلان اے آئی اے ڈی ایم کے نے چناؤں کے لیے جاری کی پرتیاشیوں کی دوسری لسٹ آم چناؤں دو ہزار چوبیس کے لیے چناؤں سرگرمیاں تیز کانگریس نیتا ملکار جن کھڑ گے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی پرسوارتا مدی پردیش میں کانگریس کو پھر لگا بڑا جھٹکا پورو ویدھایت یادویندر سنگھ سمیت تینیتا ہوئے بھاجپا میں شامل مہاراشتر میں سیٹ بٹوارے کو لے کر مہا وکاس اگھاڑی کی بیٹھکاج دو چناؤں آئی اکتوں کی نیوکتی پر روک لگانے کی مانگ والی یاچکا کو سپریم کورٹ نے کیا خارج چناؤں آئے اکتوں کی نیوکتی رد کرنے سے سپریم کورٹ کا انکار ماملے میں داخل نہیں دینے کی کہیں بات بدایوں دوہرے ہتیا کانڈ میں فرار دوسرا آروپی جاوید آیا گرفت میں پولیس نے بریل سے کیا گرفتار جاوید پر پچیس ہزار روپے کا تھا اینام آپ کاری نیتی ماملے میں ای ڈی کے سامنے آج ہونی ہے دلی کے سی ایم کی پیشی پیشی سے پہلے آروپی جووال نے دلی اچ نیالے میں ایک نئی یاچکا دائر کر کے گرفتاری کے خلاف سرک شاکی کی مانگ اور کرناٹا کے راجپال نے وندیروں پر ٹیکس لگانے والے ویدھیر کو کیا خارج راجی سرکار سے مانگا سپشٹی کرن اور اب بڑی خبروں پر وستار سے نظر اور اب بات کرتے ہیں چوبیس کی چناؤتی کی لوگ سبا چناؤ کے پہلے چرن کی نامانکن پرکریہ چل رہی ہے چرن میں 21 راجو کی 102 سیٹوں پر 19 اپریل کو متدان ہوگا ان سیٹوں پر امیدبار 27 مارچ تک نامانکن پتر داخل کر سکیں گے نامانکن پتروں کی جانچ 28 مارچ کو ہوگی اور 30 مارچ تک نام واپس لیے جا سکیں گے بیہار میں ہولی کے چلتے نامانکن پتر 28 مارچ تک داخل کیے جا سکیں گے پہلے چرن میں سب سے زیادہ تمیلناڈو کے 49 سیٹوں پر چناؤ ہوگا اس کے ساتھ راجستان کی بارہ اتر پردیش کے آٹھ مدی پردیش کی چھے اصم اتراخنڈ اور مہاراشتو کی پانچ پانچ بیہار کی چار پس چم بنگال کی تین عرونہ چل پردیش مانپور اور میگھالے کی دو دو مزورم ناغلینڈ آنڈمار نیکووار جمو کشمیر لکشو دیپ پوزیچری سکم چھتیزگڑ اور ترپورا کی ایک ایک سیٹ پر ہوگا متدان وہی اودھمپور سنسدی سیٹ سے بھاجپا پتیاشی اور کینڈر منتری ڈاکٹر جی تینڈر سنگھ آج کٹھوا اپایوکتہ کاریالہ میں نامانکن داخل کریں گے چناؤ آیوگ نے سبھی راجوں کے مکھے نیرواشن ادھیکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے پتر لکھا ہے چناؤ آچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد آیوگ دوارہ جاری کیے گئے نردیشوں کا آنوپالن تککال ہونا چاہیے اور ربھن جگھوں سے آ رہی شکایتوں جس میں اویت جھنڈے پوسٹر لگانے سرکاری یوجناوں کا پرچار اتیادی کے برودھ کارباہی کر کے آج چام پانچ بجے تک آیوگ کو ریپورٹ دی جائے چناؤ آیوگ نے چناؤ میں کالے دھن کی بھومکا کو روکنی کی اپنی پرتیبادتہ کے تحت کئی قدم اٹھائے ہیں اس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے آئے کر نیدیشالے انمیشن دلی نے آدارش آچار سہیتہ کے دوران چناؤی دیشوں کے لیے اپیوگ کی جانے والی سمبھاویت سندگد بے حساب نگدی اور انیہ مولیوان وستووں کی آباجاہی پر نگرانی رکھنے کے لیے دلی میں کئی بھی عوستائیں کی ہیں لوگ سابہ چناؤں کے سمبندھ میں انیہ اپائیوں میں نیدیشالے نیشن دلی نے سیوک سینٹر نائی دلی میں 24-7 یعنی 24 گھنٹے نیانتران ککش کھولا ہے ایوہ میں ایک ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے چناؤ آیوگ نے نون آئی ایس آئی پی ایس کیاڈر کے پانچ دلہ دکھا رہی اور آٹ پولیس ادھیکشکوں کو ہٹا دیا ہے چناؤ آیوگ نے چار راجیوں اڑیسا گجرات پسچم بنگال اور پنجاب میں یہ کاربائی کی ہے ساتھی راجنیتک دلوں کے بڑے نیتاؤں سے سمبندھ رکھنے والے پنجاب کے بٹھنڈا اور اصم کے سونیتپور کے پولیس ادھیکشک بھی ہٹائے ہیں ستھانانتریت ہونے والے ادھیکاری گجرات اور چھوٹا اودائپور اور احمداباد گرامیند زیلو کے ایس پی ہیں لوگ سبح چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے ساتھ سبھی راجنیتک دل چناؤوی ابھیان میں جھوٹ چکے ہیں ہم اس بار زیادہ سے زیادہ سیٹو کے ساتھ جیتیں گے بارتے جانتا پارٹی تلنگان میں آوٹ آف سیونٹین سیٹس جو لوگ سبح چناؤں کشیتر ہے اس میں پاندرہ سیٹوں میں پرتیشی تائی کیا ہے آنے والے اس اپتے میں دوسرا دو سیٹوں پہ پورا تائی کرتے ہیں تلنگان میں بارتے جانتا پارٹی پردان منتری جی کے نیترکت میں لگبک چھے پبلک میٹنگ سابیہ بھی ہوا ہے پرتیشیوں کا تائی کیا ہے اور کیامپین میں بھی پہلے ہے پرتیشی تائی کرنے میں بارتے جانتا پارٹی پہلے ہے اور بڑا بڑا پبلک میٹنگز کر کے لوگوں کو آشیرواد لینے میں بھی بارتے جانتا پارٹی پہلے ہے آگامی لوگ سبا چناؤ کے مدن نظر بیجے پینے تین راجیوں میں چناؤ پربھاری اور سہ پربھاری کا اعلان کر دیا ہے راجستان، حریانہ اور آندر پردیش کے لیے چناؤ پربھاری اور سہ پربھاری کا اعلان کیا گیا راجستان میں وینے سہسر بدھے کو چناؤ پربھاری بنایا گیا ہے وہیں شرمتی ویجیہ، رہاتکر اور شوی پربیش فرما راجستان کے لیے سہ پربھاری ہوں گے ادھر حریانہ کے لیے ڈاکٹر ستیش پونیا، چناؤ پربھاری اور سوریندر سنگھ ناؤ پربھاری ہوں گے آندر پردیش میں آرون سنگھ کو چناؤ پربھاری اور صدار ترنات سنگھ کو سہ پربھاری بنایا گیا ہے یہ نیوکتی تتکال پربھاؤ سے لاغو ہو گئی ہے وہیں شرمت پربھار کے نترت میں آج مہاراشتر میں مہا بکاس اگھاڑی کی بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک میں ادھر تھاکر اور کانگریس کے دگج نیتہ شاویل ہوں گے امید ہے کہ اس بیٹھک میں مہا بکاس اگھاڑی دلوں کے بیچ مہاراشتر میں سیٹوں کا بطوارہ تیہ ہو سکتا ہے اس بیچ کل راشتری راجدھانی دلی میں کانگریس کی کیلی چناؤ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی جس میں کانگریس نے مہاراشتر کی 19 سیٹوں کو لے کر چرچا کی مہاراشتر کی مہا بکاس اگھاڑی میں سیٹ بطوارے کو لے کر جو ویواد ہے وہ اب تک تھما نہیں ہے دراصل مہا بکاس اگھاڑی میں شیو سینہ, UBT, NCP, شرچندر, پوار اور کانگریس ہے اس بیچ اب سیٹ بطوارے کو لے کر ہو رہے ویواد میں NCP نے اتر پوروہ ممبئی کی سیٹ سے داواتھوکا ہے دوسری اور مہاراشتر 9 نرمان سینہ کی مکھیا راج تھاکرے آج اپنے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرنے والے ہیں جس میں منسے کو NDA میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو مہاراشتر میں سیاسی رن تیز ہو گیا ہے دوسری 24 لوگ سبحات چناؤں کے لیے اور بیٹھک جو ہونی ہے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمادہ تا شیشیر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیشیر کیا جانکاری آپ دینا چاہیں گے کس طرح سے یہ بیٹھک کا جو ایجنڈا ہے وہ کس طرح سے تائے کیا جائے گا کیونکہ جو ویواد ہے وہ ابھی تھما نہیں ہے اسے مانا جائے گا سبھے سبھے میں دیکھا جس پرکار سے مہا بکاس آگاری کی بات کرے تو شرط پوار کے جو خرپر جو ہے بیٹھک شروع ہونے والے ہیں جس میں جو ایم ویے کے گٹھک پاکش ہے جو باقی اندیتل ہے وہ اس میں شامل ہوں گے اس میں لیکن ونچین بہوجن آگاری مطلب پرکار شامل کر کو جو ہے نیوتا نہیں دیا گیا ہے کارن اس کی پیچھے اگر دیکھا جائے کافی سپشت ہے جس پرکار سے پرکار شامل کرنے پچھے کچھ دنوں میں پہلے جو ہے ایک پتر لکھا تھا کانگریس ستھیکشہ ملکہ انکڑکی کو جس میں لکھا تھا کہ ان کا اس وقت شرط پوار کی پارٹی اور گنتہ اٹاکر کی پارٹی پر بھروسہ نہیں ہے لیکن جہاں تک کانگریس کی بات کرے تو وہ کانگریس کے ساتھ ضرور آنا چاہیں گے اور ان کے لیے جہاں کانگریس کے امیدوار کھڑے ہوں گے وہاں سے وہ اپنے پرکارشی کھڑے نہیں کریں گے بیٹر کرنے والے وہی امینے ستھیکش راش تھاکرے جو ہے اپنے پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ان کی بیٹر کا جو ہے دوپیر کو شروع ہو گئے والی ہے تو ایسے میں اگر دیکھا جائے دونوں خیموں میں اس وقت بیٹر کا دور چاری ہے کس پرکار سے کہاں پر سیٹوں کا بٹوارہ ہو جائے اس پر اب اگر دیکھا جائے تو دھیان دینا ضرور چالہ کی اس پورے مسئل پر اگر دیکھا جائے تو جو اینڈی ہے وہ تھوڑی سپسٹ روپ سے کہاں دیکھا جائے ان کی کچھ سیٹوں کا اعلان دیجی بھی دوارہ کیا گیا ہے لیکن مہا بکا ساگرہی کے اگر بات کریں تو یہاں پر مہا بکا ساگرہی دوارہ آپ تک یہ سپسٹ نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے سیٹوں پر کون کہاں سے لیں گے ملکوششیر یہی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی شرطیں ہیں جن پر یہ سیٹوں کا بٹوارہ تائے ہوگا کیا کچھ جانکاری آپ کو اس میں مل پا رہی ہے برم دیکھیں مہا بکا ساگرہ کی بات کرتے ہیں تو ایسے کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو سہمت ہی نہیں بنی ہے مطلب ایک ایسے سکھائے ایک دو نیتے تو کہوں گا کہ کئی سیٹیں جس میں کامریز بھی دعویٰ کر رہی ہیں جس میں چلدپرمار بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو وہیں اگر دیکھا جائے شیف سینہ بھی دعویٰ کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو شیف سینہ کے نیتے ہیں جو مجھے شیفتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے لڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ سیٹ اس وقت جو سوترہ میں بتا رہے ہیں وہ ان سی پی کے پاس شاید آ سکتی ہے تو ایسے میں کس پرکار سے اپنے نیتہوں کو بھی شاند کرنا ہوگے پرمک بات ہوگی دوسری اور ان سیٹ شیئرین کے بعد جو کینڈیڈٹس ہوں گے ان کو کس پرکار سے چیند کیا جائے ایک سیٹ پر اگر دیکھا جائے خود کی پارٹی میں ہی کئی سارے کینڈیڈٹس ہیں تو ایسے میں کس پرکار سے جو کچھ کینڈیڈٹس ہے اس کو چھنا جائے اور ساتھ کی ساتھ جو کھیپ ہے اس کو بچا جا سکے اس کی کواہیت بھی جو ہے اس وقت یہاں پر جالی ہے آپ نظر بنائے رکھیں مہتا نے دلری برکھی کی چناؤ آیوکتوں کے نیوکتے کی پرکریہ فروری میں کانون بننے کے فوراں بات شروع ہو گئی تھی یاچکہ کرتاؤں نے چناؤ آیوکتوں کے نیوکتے سے جڑے نئے کانون کو چناؤتی دی ہے اس کے تحت پردھان منتری ایک اندری منتری اور لوگ سبھا میں وپکشی نیتا پر آدھاریت تین سدسیہ پینل چناؤ آیوکت کی نیوکتی کرتا ہے اکوئی بیتا دیں کی انوپ چندر پانڈے کی چودہ فروری کو سیوہ نیوکتوں ہونے اور آٹھ مارچ کو ارونگ گویل کے اچانک اسطیفے کے بعد نیرواشن آیوکتوں کے پر خالی ہو گئے تھے ان دونوں پدوں پر نئے کانون کے انسار گٹھت پینل نے بھارتی پرشاسنک سیوہ کے پورو ادھیکاریوں گیانیش کمار اور سخبیر سندھو کی نیوکتی کی ہے اور وکاس آبتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ وکاس ہم اس معاملے کو تھوڑا آپ سے سمجھنا چاہیں گے اور یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آج نیا ایلے نے کیا کہا بلکل ترمہ آج سپریم کورٹ نے دو باتیں کہیں یہاں پر پہلی یہ کہ جو ابھی نیوکتی ہوئی ہے حال ہی میں دو چناؤ آیوکتی اس کو رد کرنے یا اس پر روک لگانے سے سپریم کورٹ نے منع کر دیا حالانکہ کورٹ نے ضرور کہا کہ جو ایک نیا کانون آیا ہے چناؤ آیوکتو اور مکھے چناؤ آیوکت کی نیوکتی کو لے کر کے اس کی ویدانکتہ کو جو چناؤتی دی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ بستار سے سنوائی کرے گا یہ یاچکہ جو داخل کی گئی ہے وہ اے ڈی آر کی طرف سے داخل کی گئی ہے انجیو ایسوسیشن فور ڈیموکراتک ریفارمز اس کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہی ایک پرانوہ فیصلہ تھا جس میں کورٹ نے جب بھی چناؤ آیوکت کی نیوکتی ہوگی اس کے لئے ایک پینل گھٹت کیا تھا جس میں پردھان منتری نیتا ویپکش اور چیف جسٹس آف انڈیا کو رکھا گیا تھا اب یہاں پر پورا ویواد یہ اے ڈی آر کی طرف سے یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس فیصلے میں دیے گئے نشہ نردیشوں کے ویپریت ہے نیا قانون حالانکہ آج کی سنوائی میں کورٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ اس پرانے فیصلے کو دیکھیں سپریم کورٹ کے اس میں سکرش طور پر یہ کہا گیا کہ جب تک سنسد نیا قانون نہیں بنا دیتی تب تک کی گائیڈ لائنز عمل میں لائی جائیں گی نیا قانون بن گیا ہے نیوکتیاں ہو گئی ہیں تو پھر ویواد کس بات کو لے کر کے ہے لیکن اس کے باوجود یاچی کا کرتا کہتے رہے کہ اگر سی جی آئی کو ہٹانا ہی ہے نیا قانون کے مطابق اس پینل سے تو کم سے کم کسی نشپکش ویکتی کو وہاں پر رکھا جائے تاکہ نشپکشتا سنشت ہو سکے پورٹ نے کہا کہ یہ سب وستار سے سنوائی کے وشے ہیں جن پر ہم غور کریں گے لیکن اس وقت پورٹ کسی بھی طرح سے نہ تو قانون کے عمل پر روک لگائے گی اور نہ ہی ان نیوکتیوں پر روک لگانے کے پکش میں ہیں اور اسی لئے کوٹ نے وستار سے سنوائی کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی کوٹ نے یہ بھی کچھ سوال رکھے یا چکہ کرتا ہوں کے سامنے کہ آخر آپ نیوکتی پر اپتی کیوں جتا رہے ہیں نہ تو ان دونوں چنوائیتوں کی چھوی کو لے کر کہ کوئی کوئی ایسی بات ہے کوئی سندے کی بات ہے کوئی نیگیٹیو ریپورٹس ہیں دوسری بات یہ کہ چنوائیت ایک الیکشن کمیشنر کرا ہے چیز الیکشن کمیشنر اکیلا کرا ہے یا تین الیکشن کمیشنر کرا ہے کون سی ویوستہ بہتر ہوگی تو اس پر یا چکہ کرتا بھی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلکل ان کی ریپورٹیشن کو لے کر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم پرکریہ کو لے کر کے اور نیا کانون کی جو بیعکھیا ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر کے سوال اٹھا رہے ہیں لیکن وکاس آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے حالانکہ نائے چناؤ جو ہیں وہ اب بنے رہیں گے اور سپریم کورٹ سے یا چکہ کرتا کو جھٹکا لگا ہے اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ہے اس پر یا چکہ کرتا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو کیا وجہ آپ کو اس کے پیچھے دکھائی دیتی ہے کہ ایک جو پروسس یا چکہ کرتا ہوں کی دلیل کافی روچک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو نیوکیاں ہوتی ہیں ان میں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اور کہیں نہ کہیں نیوٹریلیٹی ہونی چاہیے اسی لیے کورٹ کے ان کمنٹس کو بھی غور کرنے کی ضرورت تھی جب نیا قانون بنایا جا رہا تھا تو ان یا چکہ کرتا ہوں کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا بھلے ہی ایک گائیڈ لائن کے ذریعے پوری پرکریہ میں شامل ہوئے تھے دشان اردوشوں کے ذریعے سے ہوئے تھے لیکن کوٹ کے ان observations کو بھی دھیان میں رکھا جانا چاہیے اور اگر چیف جسٹس آف انڈیا وہاں پر اس قانون کا حصہ نہیں بھی ہے تو بھی ایک نشپکش بیکتی ہونا چاہیے اگر پرائی مینسٹر اور کیبینٹ مینسٹر بہومت سے کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ برقرار رہے گی جس پر سپریم پورٹ نے ٹیکا ٹپ نہیں کی تھی حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس سنجیب بھنہ اور جسٹس دیپانکر جتا نے سنوائی کے دوران اس بات کو لے کر بہت پسٹ تا رکھی کہ guidelines صرف تب تک کے لیے تھی جب تک سنسد نیا قانون نہیں بنا دیتی جیسے نیا قانون بن گیا قانون کیسا ہونا چاہیے یہ ڈکٹیٹ کرنا کوٹ کا کام نہیں ہے اگر آپ قانون کی merits پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس مددو کو لے کر آج پریس بارت کو سمبود کرتے ہوئے کانگریس نیتا راحل گاندھی نے بھارت کے لوگ تنتر پر ہی سوال کھڑے کر دیئے کانگریس نے کہا ہندوستان میں کوئی لوگ تنتر نہیں ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی دیموکریس ہے یہ بلکل جھوٹ ہے راحل گاندھی نے بھارت کی تمام ایجنس کی وشوست نیتا پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا ہندوستان کے انسٹیوشن کو لوگ تنتر کو پر کرنا چاہیے ہندوستان کے انسٹیوشن ہندوستان کے انسٹیوشن ہندوستان دیموکریس کو پروٹیک کرتے ہیں ہندوستان کے کوٹس ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہوں اور سیدھے آپ کو آسام پولیس کی پریس پارتا ملی چلتے ہیں اترہ خان دیوانا پہن پور دیوانا پانیپر 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 کمیشن پانیپر مطلب اگر اندفاؤ منبیر منبیر انبیر ایک جو رایتی ہیں انبیر ایک نیازی مجھے نیازی کیسی نیازی نے وقت اجازی بیرے یہ کیسے لوگ رہے ہیں ہم نے نیا کے لیے ہمیں نیا کے لیے ہمیں نیا کے لیے ہمیں نیا کے لیے ہمیں جا ویچے پر آسانے کے لیے ہمیں نیا کیا اور ایسید کیا ایک تکراب کریں اور ہمارے کے لئے تشکرانے کے لئے اور ایک ایساں کو باستان کی ایساں کیا رویشن اور ایساں کوئی ایساں کیا اور ایساں کوئی ایساں کیا اور ایساں کا باستان یہ موڈا$ مطاف اٹھری اٹھیکس ہے تو سراورہ اس کیا چاہتے ہیں اس کے کچھ اس کے لئے اس کے لئے ایسے اس کے لئے تو ہے اس کے لئے اچھے کے لئے ایسے وہاں سے فعلی óفرہ کام ہے تو ایسے پوری اٹھیکی ہیں جب کچھ اٹھ کرے گا تو ہی ساکر اٹھے کو پوری اٹھیکیا چاہاں سے پروی ہوئی کیوں گے وہ اس کے د broadband سے چیز سے ماسید پارے ہیں؟ اس کے دبیارے میں ہیں، اس کے دبیارے میں ہیں، چاہاں تقریب ہیں؟ گوہ، اس کے دبیارے میں نے وہ کیا گایا کیا، waiten پر مطلوز کیوں گے۔ یہ سکتاہ بھی شکریہ میں نے وہ مطلوبتا ہے، اس کا مطلوب بھی سکتاہیا جیسے گے۔ آپ نے کہا، وہ یہ پر مطلوبتاں ہے؟ تو جیسی سے پر مطلوبتا کہ وہ سکتاہی بھی زوجانوں سے پر مطلوبتا ہے؟ وہیں سیکھرے ہیں وہ موانا چاہرے ہیں کیونکہ دیو پر دیو واقعہ کچھ کارے ہیں اور ذکیہ وہ شکریہ موانا چاہرے ہیں موانا چاہرے ہیں وہ کچھ کرنے کیا چاہرے ہیں وہ سے کہہ چاہرے ہیں گھر چاہرے ہیں آپ نے پر اتصار کیا 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 شرح کیا کیا وہ پر اتصار کی سکتے ہیں امریک کاریوں میں پر ایک مناسب کی انها ترابط کیا اس نے مناسب کیا کیا جانتی پر ایک اتصار کیا جنگی چاہتے ہیں سر پر اتصار کیا کیا جواند ہے ایک ایسا ناستان دیکھا ہے ایک نظر سے کچھ ایسا ہمراک کا اتصار کیا کیونکہ بہتا ہے، اس کے لئے تاFinشانہ رون درانسان بارے کیونکہ ایسا vaccine کا ہے، ہے کہ وہ جاؤنی پیشہ کنید ہے تو قید بتاکیر کا ہے جانے پیش Bunیا جاؤنی پیش ہوں؟ جو کسی کے لئے سلی پیش ہوں؟ لا سلی پیش ہوں نہای سلی پیشə種 دلتی ہے کیونکہ ہر پاس بیر دلتی ہے جو جہاں نقصد یہاں کیونک سو گیسی بھی اسے دیوارے ہیں ہم آمل ہوگا اگرہا تھا چاہتے ہیں ہم نے حاصلہ کیا فرمانی پاک میں باستر کیونک دلیجا ہے پا سوال 18 دن کے سن کو بیکنی جو واپس اگرہا تھا اسی طرح سوال کے دلیجا اپنی بیشتر اگرہا تھا اسیسی حسنی طرح کے ساتھ دیواروں کو تحرکی کرنے والدرگا ہمارے ہیں من اجتے کیا لیکن ناوش تحرکی کرنے والدرگا ہمارے ہیں کیوں ترانے لہو؟ اس کے لئے اچانے لئے اخترار لازمانتا چلوقات میں ہمیں گذارے اس کے لئے ایک بات جانتے ہیں یقوی اس کو احراث بات سائل کو بھی جانتے ہیں جویے اگر کامیتے ہیں سیپر سیلی ویچنے درمیانا اگرام کامیتے ہیں کوئی اینجا ہے یا اگرام کامیتے ہیں یہاں گزید مجھے اینجا کیا اگرام کامیتے ہیں جو آپ کیا آپ کیا آپ کیا نیا نیا نئے دارے کا نئے دکھو لیکن جاتا ہے کہ جو بھارت میں پرموکھ ہے ان کو اور ایک اور دیکھتی کو گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دن پہلے انہیں اس کی سوشنا مل گئی تھی اینا یہ جو دیش کے انہیں حصوں میں بھی جانچ کر رہی ہے اور تمام جو سوال ہیں ان کے جواب تلاشنے کے کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ایک بڑی سفلتہ اسے کہا جا سکتا ہے میڈے پرائیم میں آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بڑیک آپ دیکھتے رہے ہیں ڈیڈی نیوز آر بی آئی کہتا ہے صحیح ویتیہ بڑھتاو کرے آپ کا بچاو ڈیلیوری بوائی ہز پکٹیور اوڈر میڈے پتہ ہے بھوک لگی ہے تیس منٹ کا میسیج نوٹیفکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیئرز بچی تھے نا ہاں تو تو چیک کیا میسیج آیا تو تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیئر مارکت میں کوئی بھی ٹرانجیکشن کرتے ہیں نا تو سٹاک ایکسینج سے آئے ایس ایمیس یا ایمیل کو اپنے دیمیٹ اکاون اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کی چیئے بیٹا بھوک لینہ دیمات بند جاتا ہے چوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں اون کا فین میری طرح سبی آئی بھی آپ کا فین ہے اس لئے سبی آئی آپ کے لئے ٹھوڑی ایکسٹر محنت کرتا ہے تو ایکسیلنٹ کسٹمر سروس اسسسٹنس تو ایمیس اور ٹیکنالوجی ڈرون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں ایس بی آئی پدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فین ہیں ایس بی آئی دیش کا فین ایکی بعد پھر سے آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں خبروں میں کانگریس پارٹی نے آگامی لوگ سبا چناؤ سہید کہیں انہیں مدو کو لے کر آج پریس وارتا کی پریس وارتا کو سمجھوڑیت کرتے ہوئے کانگریس نے تا راہل گاندی نے بھارت کے لوگ تنتر پر ہی سوال کھڑے کر دیئے کانگریس نے کہا ہندوستان میں کوئی لوگ تنتر نہیں ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے یہ بلکل جھوٹ ہے راہل گاندی نے بھارت کی تمام ایجنسیوں کی وشوستنیتہ پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے انسٹیٹیوشن کو لوگ تنتر کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے انسٹیٹیوشن ہیں جو وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے انسٹیٹیوشن مانتے ہیں ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لوگ تنتر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہندوستان کے کوٹس ہوں ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہوں وہ اس کے بارے میں کچھ کریں اور یہ کہنا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جھوٹ ہے یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے رائی ویبھاگ کے انترگرد لگ بھگ 35000 مندر ہیں جن میں سے 205 مندر جن کی آئے 25 لاکھ روپے پرتی ورش سے ادھیک ہے انہیں سمو اے کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے 193 مندر جن کی آئے 5 لاکھ روپے سے 26 لاکھ روپے کے بیچ ہے انہیں سمو بی میں رکھا گیا ہے لگ بھگ 34000 مندر جن کی آئے 5 لاکھ روپے سے کم ہے انہیں گروپ سی میں شامل کیا گیا ہے راجی سرکار نے مندر سے 5 پرتیشت کر وصولنے کا رستاو رکھا تھا اور ہمارے ساتھ اسی مدے پر وستار سے بات کرنے کے لیے ورشت پترکار ایسے ہمنت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمن جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے راجی پال نے مندروں پر کر سمندت جو ٹیکس لگانے والا ویدھیاک ہے وہ خارج کر دیا ہے ایک جھٹکہ تو لگا ہے لیکن اس کی ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے یہ ویدھیاک لائے ابھی گیا نام چاہگی جی نمشکار نمشکار ایسا ہے جب یہ بل پاریت ہوا اسمبلی میں پیوری میں میں نے کہا تھا اور میں نے لکھا تھا کہ this bill is ulterior in motive discriminatory in character malicious in intent and explosive in content اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک سرکہ اور ایک دھرم کی ریلیجیس انسٹریٹیوشن سے ٹیکس مانگنا this is discriminatory مندر ٹیکس دینے کا کام نہیں کرتے ہیں وہ اس میں وہ فیکٹری نہیں ہے وہ کمپنی نہیں ہے تو بٹ انہوں نے جو ڈونیشنز کرتے ہیں اس میں سے ٹیکس لینا یہ کہاں کا بات ہوئی نمبر ون نمبر ٹو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ discriminatory in character کر کے آج میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا آج گورنر صاحب نے ماں مہین راجپال نے اس بل کو واپس کر دیا انہوں نے کہا ہے انہوں نے اپنے نوٹ میں کہ کیا آپ مندر سے یہ ٹیکس لینے کا ایک پرستو رکھتا ہے آپ نے کیا آپ دوسرے دھرم کا انسٹریٹیوشنز سے بھی ٹیکس لے رہے کیا جیسے مسجد سے جیسے چرچ سے یہ پرشن پوچھا گیا ہے تو تب بھی جب یہ یہ بل پاریت ہوا کب فیبریوری میں تو یہی پرشن میں میں نے بھی پوچھا تھا آرٹیکل بھی لکھا تھا سو وات ای مین ٹو سیئیس آپ اپنا راجنہیتک ایڈیالوجی کو رشاہ سن میں نہیں لاسکتا ہے آپ کو آپ کو یہ ایک دھرم کے پکش میں آپ کو ایک پیار اور محمد ہوگا رہنے جیجیے لیکن اس کو پرشن میں مطلع ہیے the government will always have to have a policy of justice for all discrimination of none equality of all but جی بلکور ہم آپ کو سن رہے ہیں justice for all and appeasement of none ایک دھرم کرتے ہیں تو دوسرے دھرم لوگ کیا کرنا ہے پھر بلکل راجیپال نے بھی اس پر ایک دم سیدھا سوال پوچھا بلکل راجیپال راجیپال نے راجیپال نے کل آج بل کو واپس کیا سرکار کو ایک نوٹ بھی بھی بھیجا انہوں نے آپ کا آپ کا سکرین میں میں دیکھ رہا ہوں لیکن اسی پرشن کو راجیپال نے جو پرشن آج اٹھا مرد کو اسی پرشن کو یہ پھاریت ہوا تھا میں پھوچھا تھا میں بھی آرٹیکل بھی لکھا تھا یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو کیا ہے 2011 2012 میں ایسی ایک بل کو کسی نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں بھاروارڈ ہبلی داروارڈ بنچ ہائی کورٹ کا جو ebی داروارڈ بنچ ہے وہاں پر اس بل کو اس کا مطلب جو بھی معاملہ اگر جو بھی عدلت میں آئی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ہوگا اس کا مطلب جو بھی معاملہ اگر جو بھی عدلت میں ہے مجھے معاملہ اگر سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ یہی کہیں گے اس کا مطلب جو بھی عدلت میں ہیں ہے جب سے یہ یہ بل آپ کو آپ کو سرپریس ہوگا آج رسکت ہوگا یہ بل اسمبلی میں پاس ہو گیا کیونکہ کانگرس پارٹی کو مجارٹی ہے ایک سو پہتیس ایک سو چھتیس چی لیکن کاؤنسل میں ڈیفیٹ ہو گیا لیجسٹری کاؤنسل میں اس بل اس بلو اس ڈیفیٹیڈ بیدی لیجسٹری کاؤنسل کیونکہ مجارٹی نہیں ہے کانگرس پارٹی کو انہوں نے کیا کہا تھا ڈیفیٹی چیپ انسل نے اسمبلی میں پارٹ کر دیا ہم نے کاؤنسل میں ہار گئے ہیں لیکن ہم پھر سے لائیں گے چناؤ کے بعد کریں گے پارٹ کریں گے اب دیکھنا ہے کہ عدالت میں ان کا سٹینڈ کیا ہوگا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب آپ ایک دھرم کا تشتی کرن کرنا چاہتے ہیں اس کا اثر دوسری دھرم میں پڑے گا ایک دھرم کے آدھار پر ایک ویبھاجن کی جو منچہ ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے ماملہ سب جوڈریس بھی ہے تو کئی طریقوں سے یہ آتارکک دکھائی دیتا ہے لیکن بار بار اس کو کہنا کہ ہم چناؤ کے بعد لائیں گے یا ہم اسے کریں گے یہ کیا دکھاتا ہے یہ چناؤی لاب لینے کی کوشش ہے کیا کچھ اس کا اثر پڑ سکتا ہے ایک دھرم کو اچھی طرح سے رہنا ہے ایک دھرم کو اچھی طرح سے رہنا ہے ایک دھرم کو اچھی طرح سے رہنا ہے اتنا ہی معاملہ ہے تشتی کرن کرنی ہے بس تشتی کرن دیکھئے کانگریس پارٹی نے یہ بھول گئے ہیں یا بھول رہے ہیں بھولنے کی مطلب وہ یہ گلتی کر رہے ہیں کہ تیس سال پہلے پچیس سال پہلے جیسے تا آج پرسیسی نہیں ہے بلکل آپ ایک دھرم کی تشتی کرن کرنا چاہتے ہو تو دوسرے دھرم آج کڑا ہو جائے گا ہم کو کئی سے آپ انیائی کر سکتے ہیں کیا آپ مندیر سے پیسے لے لینے کے لیے بات کر رہے ہیں کیا مسجد سے بھی لے رہے کیا چرچ سے بھی لے رہے کیا مسجد کو بھی آپ A grade, B grade, C grade کیے کیا چرچ کو بھی آپ کیاٹیگری کرتے ہیں کیا تو اگر وہ مسجد چرچ کو آپ کیاٹیگری نہیں کرتے اور ٹیکس نہیں لینا چاہتے ہیں تو مندیر سے کیوں یہ پریشن ہندو سماج پوچھ رہا ہے اور یہ ہندو سماج کے من میں بیٹھ گیا ہے this government is appeasing the minorities at the cost of Hindus یہ پرسیتی 30 سال پہلے نہیں تھا 25 سال پہلے نہیں تھا لیکن آج ہندو سماج چاپ گیا ہے آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے ہیمن جی آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو 30 سال پہلے کا واتاوران تھا وہ اب بدل چکا ہے اب اس طرح کا نہیں ہے یہ دھارمک تشتی کرن کا سہارا کانگریس کو کیوں لینا پڑ رہا ہے مدو کا آبھاو ہے یا کہیں نہ کہیں insecurity ہے دیکھئے برماتیاگی جی ان کا ایک پانچ guarantee تھا پانچ guarantee کو انہوں نے لاغو کر دیا میں مانتا ہوں اب سارکار چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پرفارمنس کی آزار پر اگر موٹ مانگ نہیں ہے تو پرفارمنس اتنا اچھا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے میں تیلیو سمتنگ میں پہلے سال سے پترکار ہوں دیکھئے یہ درم کا ووٹ ہے میں شبد استعمال کرنا نہیں کرنا مجھے پتا نہیں ہے that particular religious votes are solid and dependable ایک پورے کے پورے مت پورے کے پورے community کا مت ہم کو مل جائے گا اگر تشتی کرن کرتے ہیں تو ایسا پرشتی ہندو سماج میں نہیں ہے ہندو سماج جاتیوں کے آدھار پر بٹوار ہو گئے ہیں مطلب پرشتی ایسا ہے لیکن آج کل کیا ہے ہندو ہندوتو کا جو جاگردت ہو گیا ہیں اس لیے اس کو بھاری پڑ رہا ہے تو پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تشتی کرن کر کے تشتی کرن کر کے تشتی کرن کر کے ہم کو تشتی کرن کر کے ویدان سبا چناؤں میں ایک سو چتیس ایک سو پینتیس سٹیٹ ملا وہ بھی آج بھی مل جائے گا ایسے پرشتی نہیں ہے آپ کو جانتا کو گمراہ کر سکتے ہیں ایک بار پورے جانتا کو یا کچھ جانتا کو ہمیشہ کر سکتے ہیں لیکن you cannot fool all the people all the time ایک بار چل گیا بس لیکن جاگرط ہو گیا ہندو سمات جی بلکل ہمین جی بلکل ہمین جی بہت وستار سے جی وستار سے آپ نے اس مدعے کو سمجھایا اس پر پرکاش ڈالا بہت بہت دھنیواد تمام جانکاری کے لیے اور میڈر پرائیم آگے بڑھنے سے پہلے لیں گے ایک بریک آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیز اور گریٹ کسٹمر سروس ایس بی آئی دیش کا فین میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے ای پی ایف لے کے اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنس ہالی سکین ہے تو یہ ای پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو تو پھر ای پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکتا ہے این ایس ای کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر بولا آپ کون ارے وہ سب چھوڑو بہت بڑی انویسٹمنٹ سکیم آئی ہے آج دو ازار ڈالو گے کل چار ملے گا پرسو آٹ پھر سولہ اے باتی سویر چونسٹھ لنک بھیج دیا جلدی کلی کرو ڈاپ دام خود رکھو کیا سمجھے کیا سمجھیں گے آپ ہی سمجھا لیجے ہم کیا سمجھیں گے آپ بھی یہ جانکاری سویر کریں اور اپنے آس پاس کے بولے کو بچائیں برے کے بعد پھر سے آپ کا سواگت ہے اور اب نظر ڈالتے ہیں انہیں راشترے خبروں ایڈی کی شراب نیٹی گھٹال اماملے میں نوے سمن پر ڈلی کے موکے منتری اروند کے جیوال کی آج پیشی ہے اس سے پہلے ڈلی کے موکے منتری اروند کے جیوال نے ڈلیو چنیا آلے میں ایک نئی آجکہ دائر کر اپنے خلاف کوئی دنڈاتما کاروائی نہیں کرنے کی مانگ کی ہے کے جیوال نے اس نئی آجکہ میں ان کی گرفتاری پر روک کی مانگ کی ہے سمن پر پیش نا ہونا اور ایڈی کی گرفتاری سے بچنے کے لئے دائر نئی آجکہ کو لے کر اروند کے جیوال لگاتار گھرتے نظر آ رہے ہیں جس میں انہوں نے اپنے خلاف کوئی دنڈاتما کاروائی نہیں کرنے کی مانگ کی ہے وہیں حال ہی میں ڈلی شراب گھوڑالے ماملے میں سو کروڑ کے لئے اندین کی بات سامنے آئی تھی ایڈی نے دعویٰ کیا تھا کی قویتہ کے قویتہ شراب کاروباریوں کی لابی ساؤتھ گروپ سے جڑی ہوں تھی ایڈی کے نوصار قویتہ نے کہا کہ اروند کے جریوال اور منیشتی سوڈیا کے ساتھ مل کر سو کروڑ کا لیندین ہوا ہے ماملے پر جانکاری دیوریشت پترکار نیلو رنجن جو وائی ایس ریڈی جو کانگریس ہے وائی ایس کا کانگریس ہے اس کے ایم پی ہے مگونٹا شرینی نواشو ریڈی ان کا وان سکسٹی پور کا اسٹیٹمنٹ ہے وائچ دو ہجاری ایس میں جب وہ دلی میں تھے پارلیمن کا حصہ چل رہا تھا تو انہوں نے اکھوار میں ایڈبیٹیجمنٹ پڑھا دلی کے نئی لکر پالیسی کے بارے میں کی سرکار لا رہی ہے تو ان کی دلی بھاج پادی اکشویریندر سچدیوہ نے اروند کے جیوال پر تنج کسٹوہ کا حادی دلی شہر نیتی گھوٹالا ماملے میں پرورتنی دیشالے کی ٹیم اروند کے جیوال کو بار بار سمن بھیج رہی ہے اور وہ ایڈی کو جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں کل بھی میالے نے پشت کیا تھا کہ آپ کو جانچ ایجنسی میں سہیوگ کرنا چاہیے اس کے باوجود کے جیوال جی ایسا برطاب کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شراب بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتہ حریش خورانہ نے دلی کے مکھی منتری اروند کے جیوال پر جم کر حملہ بولا ہے حریش خورانہ نے کہا کہ جیوال قانون کا آپ مان کر رہے ہیں اروند کے جیوال جی آپ لاکھوں روپے پر ہیرین مہنگے مہنگے وکیر کھڑا کر رہے ہیں آپ کانون سے اوپر نہیں اروند کے جیوال جی کانون کا سممان کریے بھاگتا وہی ویپتی ہے جس نے کچھ کیا ہو اور یہ جو آپ بھاگ رہے ہیں ساپ نظر آرہا ہے کہ آپ نے بہت کچھ کیا بہت کچھ چھپا رہے ہیں آپ کو صرف اکتنی ایڈوائز ہے کہ آپ کانون کا سممان کریے نیالے نے اس پسٹ کیا تھا کہ آپ کو جانچ ایجنسی کے سامنے جانا چاہیے اس کے باوجود اگر آج کیجری وال اس طرح کا کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شراب گھوٹالے میں جو ان کی سنلپتہ ہے وہ اس کو سکار کر رہے ہیں اور جس طرح کا ویوار وہ ایک رستہ دکھا رہے ہیں دیش میں تو ہر اروپی جس کو سممان آ رہا ہے اگر اس طرح کا ویوار کرنے لگے تو پھر نیالے کی پریبہشتہ ایک بڑھ تیہ کرنے کی عوشتہ پڑتی ہے اور کیجری وال جو اپنا آپ کو کٹر ایماندر کہتے ہیں مجھے چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ جا کے جانچ ایجنسی کے سامنے جائے اپنی ستری سپسٹ کریں کیوں ایک کائیرو کی طرح برطاب کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے سویس سنگتھان آگے دوارہ ویشو وائیو گنووطہ ریپورٹ دو ہزار دیس کے انسار دیش کی راجدھانی نائی دلی سب سے خراب وائیو گنووطہ والی راجدھانی کے روپ میں پہچان بنائے ہوئے ہیں اس پر چنتا جاتا آتے ہوئے ڈلی کے اوپ راجے پال وی کے سکسینہ نے ڈلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال کو پتر لکھا ہے اوپ راجے پال شہروں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے یہ راشتریہ شرم اور ساموہی چنتا کا وشہ ہے LG نے لکھا مجھے امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ کچھ ٹھوس قدم اٹھائیں گے اور ان سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنی یوجنائے دلی کے لوگوں کے ساتھ ساجہ کریں گے بدائیوں دوہرے ہتیا کان میں فرار چل رہے ہیں دوسرے آروپی جاوید کو بولیس نے گرفتار کر لیا ہے بدائیوں میں دو بچوں کی ہتیا میں شامل نتک ساجہ تبھائی جاوید دیرات بریلی سے گرفتار ہو گیا جاوید گھٹنا کے بعد موبائل بند کر دلی بھاگ گیا تھا دیرات بریلی کے سیٹرائٹ بس سٹین پر ستھانیے لوگوں نے پکڑ کر اسے پولیس کو سوپا جاوید پر پچیس ہزار روپے کا نام تھا بیتے منگلوار کو بدائیوں میں دل دہلانے والی واردات کے تہت دو ماسوموں کی بے رہنی سے ہتیا کر دی گئی تھی بدائیوں کے سیویل لائن ستھانا کشیتر کی بابا کولونی ویدیر شام دو ویقیلوں نے گھر میں گھس کر تین سگے بھائیوں آیوش جوبراج اور ہنی پر کلہاری سے حملہ کر دیا جس میں آیوش اور ہنی کی موت ہو گئی پولیس نے توریت کاروائی کرتے ہوئے ہتیا کے مکھے آروپی ساجد کو مٹھیڑ میں مار گر آیا وہیں اب جاوید بھی پولیس کی گرفت میں آگیا ہے بدائیوں جابل مرد मاملے پر بدائیوں کے زرادکاری مروشکمار نے بتایا کہ ماملے میں مجسٹری لائے چانچ کرنے کے لیے نگر مجسٹریٹ کو نامت کیا گیا ہے جو پندرہ دن کے اندر ریپورٹ سونپیں گے میں مجسٹریل انکواری کے لیے نور مجسٹریٹ کو نامت کیا ہے اور ان سے پکشا کی گئی ہے کہ وہ پندرہ دنوں کے اندر اپنی ریپورٹ دیں گے اس مجیسٹرین انقواری کے دوران مٹمیڑ کے پورے پرکن کی بوجاج کریں گے سارے پہنوں کو دیکھیں گے جو آوشک ساتھ ہیں ان کو انمیٹ کریں گے اور اس کے آدھار پر ان کا بسکر سم لوگوں کو پرابت ہوگا ہے بدائیوں کے بارش پولیس صدیق شک آلوک پریہ درشی نے بدائیوں جابل مجر ماملے پر بتایا کہ پولیس کے دوارا آروپی جاوید کو بدائیوں لاکر گھٹنا کے بارے میں پوچھ سٹارٹ کی جا رہی ہے اس دوہرے ہتھیاکان کا جو دوسرا آروپی تھا جابید آہ آروپی سادید کا بھائی اس کے گرفتاری آج جنپدی پولیس کے دوارا کی گئی ہے اس کے دوارا پولیس کے دباؤ اور جو اس پر انام کرائے گیا تھا اس کے دباؤ میں اس نے آج بریلی میں بارہ دری تھانے کی جو سیٹلائٹ چوکی ماؤں اس نے آتن سمرپن کیا تھا اور اپنا ایک ویڈیو بھی اس میں وائرل کر دیا ہے جب اس ویڈیو کو سوچنا ملی ہم نے سوچنا کو پسٹ کیا اور ادھکاریوں سے واضح کرنے کے بعد ہماری ٹیم اس کو لے کر کے واپس آ رہی جہاں اسے پوستاش کر کے اگرین چھوکا پتا لگائے جائے گا جھارکھنٹ میں آج صبح ایک بار پھر پرورتن نیدی شالے نے دپیش دی کئی راجلیتاؤں پر کاروائی کے بعد اب ایڈی نے راجلی کے پولیس ادھکاری میرا سنگھ کے یہاں چھاپے ماری کی ہے یہ چھاپے ماری ان کے تپدانہ سپر ٹھکانوں پر ہو رہی ہے میرا سنگھ ورطمان میں رانچی کے تپدانہ اوپی کی پربھاری ہے میرا سنگھ کے علاوہ رانچی کے کانگرز نیتا لال مہتنات شاہدیو کے یہاں بھی ایڈی چھاپے ماری کر رہی ہے لال مہتنات شاہدیو میرا سنگھ کے قریب بھی بتایا جا رہی ہے پروتن نیدی شالے نے تمیلناڈو کے دکوتری میں پورور اے آئی جی ایم کے منتری سی ویجے بھاسکر کے آواز پر چھاپے ماری کی پروتن نیدی شالے کی چھاپے ماری مانی لانڈرنگ کے معاملے میں کی جا رہی ہے اور ویجے پرائیم میں ہب دیکھتے ہیں خبریں کھیل جگت کی کھیل کی خبروں کے ساتھ گورو ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں گورو کیا کچھ خاص کھیل کی خبروں میں آج شکریہ رامہ اور کھیل کی خبروں کی شروعات کریں گے بیڈمنٹن کے خبر کے ساتھ جہاں پر سویس اوپن بیڈمنٹن پرتیوکتہ میں آج بھارت کی پیوی سندھو کا سامنا دوسرے دور میں جی اپان کی تموں کا میاں زاکی سے ہوگا کل کھیلے گئے پہلے دور کے ماچ میں سندھو نے تھائیلینڈ کی چوئی کی وانگ کو اکیس بارہ اکیس تیرہ سے شکستی وہیں پروش اکل ورگ میں بھارت کے اکیدام بھی شرکاند کے سامنے دوسرے دور میں مشکل چنواتی ہوگی دوسرے دور میں شرکاند کا سامنا ملیشیا کے شریش بہی تک پرابت کھلاڑی لی جی جیا سے ہوگا ایک کرنے مقابلے میں بھارت کے لکش سندھ کا سامنا چینی ٹائپے کے چیا ہاؤ لی سے ہوگا ساتھویں اٹھا پرابت لکش سندھ نے پہلے دور میں تین گیم تک چلے مقابلے میں جیت درج کی تھی اور اب بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کی جہاں کی ورلڈ کپ کالیفائر فیفا ورلڈ کپ کالیفائر کے دوسرے دور میں آج بھارتی پروش فوربال ٹیم کا سامنا افغانستان سے ہوگا بھارتی ٹیم کو مٹفیلڈر جکسن سنگھ اور سینٹر بیک انوار علی کی واقسی سے بل ملا ہے یہ دونوں کھلاری چوٹ سے اوبر کر ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں کالیفائرز میں دو میچ کے بعد بھارت کے پاس ایک جیت کے ساتھ تین انکھ ہے موجودہ ایشن چیمپئن قطر دو جیت کے ساتھ چھے انکھ لے کر شیش پر ہے کویت ایک جیت کے ساتھ دوسرے ستان پر ہے اپنے دونوں میچ گوا کر افغانستان انتم ستان پر ہے کویت پر ابھی جیت درش کرنے کے بعد بھارتی ٹیم کالیفائنگ سٹیج میں آگے بڑھنے کے لیے مضبوط ستھیتی میں موت ہے اب بات کر لیتے ہیں روبینو کی برازیل کی عدالت نے بھدھوار کو فیصہ سنایا کہ برازیل کے فوٹبالر روبینو دشکرم کے معاملے میں ملی سجا کے برازیل میں کارچ رکھتے ہیں روبینو کو دو جا بیس میں اٹلی کی عدالت نے آروپی پایا تھا اور دو جا بائس میں انہیں سجا ملی تھی لیکن پرتیوپن سندھی نہ ہونے کے قارن اٹلی نے کہا تھا کہ روبینو اپنے دیش میں ہی یہ سجا پونی کریں برازیل کی سروچ عدالت نے ایک مت سے نرنے دیا کہ اٹلی کی عدالت کا فیصلہ برازیل میں ہی بھی ماننے رہے گا اور روبینو یہ سجا برازیل میں کٹیں گے واقعی ذہر طور پر روبینو کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں فوربال میں بھشتاچار کے آروپ سے جڑے معاملے میں سپین کی پولیس نے بھدھوار کو سپینش فوربال سنگ کے ہیڈکوارٹرز کی تلاشی لی اس معاملے میں پولیس نے سپین میں گیارہ جگہ تلاشی لی اور سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو روما یہ تھی کھیل جگہ سے جڑی ہوئی تمام بڑی خبریں لیکن واپس ایک باہر سے آپ کے پاس شکریہ گورا تمام خبروں کی اچانکاری کے لیے اور آپ دیکھ لیتے ہیں آرت جگہ سے جڑی خبریں اور اب نظر ڈالتے ہیں کاروبار جگہ سے جڑی کچھ اور اہمہ خبروں پر فٹا فٹ انداز میں آر بی آئی نے بینکوں کو 31 مارچ کو رویوار کا دن ہونے پر بھی سرکاری کامکاج کے لیے شاکھائیں کھلنے کا نردیش دیا ہے غور طلبے کی 31 مارچ چالو ویت برش کا انتیم دن ہے اس سے پہلے آئے کر ویبھاگ بھی لانگ ویکنڈ کی چھوٹیاں رد کر چکا ہے یعنی شکروبار 29 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک ویبھاگ کے سبھی دفتر کھلے رہیں گے گریٹ کنٹرولر آف انڈیا لیمیٹیڈ نے مینی رتن شوینی ون کیندری ساربجینک شتر کے ادھیم کا درجہ پرابط کر کے ایک مہتوپون اپلبدی حاصل کی ہے بھارت سرکار کے ویدیوت منطرالے دوارا پردت یا مانتہ دیش کے ویدیوت پردرش میں گریٹ انڈیا کے مہتوپون بھومکا کو ریکھانکیت کرتی ہے ویڈیو سٹرومنگ دگج یوچیوبر بھی اب آن لائن کنٹینٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چھیل چھاڑ کو روکنے کے اوپائے کرنے والے انٹرنیٹ پلائٹ فارموں میں شامل ہو گیا ہے اس سے پہلے اس کی مول کمپنی گوگل اور میٹا نے ایسی قوایت کی ہے پلائٹ فارم نے ایک نیا ٹول پیش کیا گیا ہے جس کے لیے اب گریٹروں کو یوزرز کو یہاں بتانا ہوگا کہ ان کی سامگری سنتھیٹک میڈیا یا جنریٹیو اے آئی کا سہرہ لے کر تیار کی گئی ہے یا نہیں بھارتی پرتیس پردھا یوگ نے ایپ کے مادہم سے بھوکتان پر گیارہ سے چھبیس فیسیدی شلک لگانے کی گوگل کی نئی پلائی سٹو اور بیلنگ نیت کے خلاف دائر بھارتی ایپ کمپنیوں کی چار یاچکاؤں کو خارش کر دیا بھارتی ایپ کمپنیوں نے آروپ لگایا کہ گوگل کی پلائی سٹو نیتیاں پرتیس پردھا رو دھی ہیں سی سی آئی نے اپنے آدیش میں کہا کہ آئیو کا ماننا ہے کہ اس بارے میں یاچکاؤں دائر کرنے والے اچھی تم نیایالے دوارہ پرستاویت انترین براہت دینے کے لیے آوشک ماندنڈوں کو پورا کرنے میں ویفہل رہے ہیں ٹارٹا کنسلٹنسی سرویسز کا کہنا ہے کہ اس نے لندن میں ایک ویشش انویشن ہب کھولا ہے جو بریٹن میں ویو سائیوں کو اتیادھونک تقنیق کا اوپیوگ کرنے اور سہیوگ کرنے میں مدد کرے گا ایمسٹرڈم، نیو یورک، پیریس، پیٹس بک، ٹورنٹو اور ٹوکیو کے بعد لندن پیس پورٹ، ٹی سی ایس کے ویشوک نیٹ وک میں اس طرح کا ساتھوہ نمچار کے اندر ہے یہ کشل پیشویبروں کو لرننگ اور بڑھوتری کی افسر پردان کرے گا L&T ٹیکنالوجی سرویسز انویڈیا کی جنائی سوفیر میں ایک ہزار انجینئروں کو پرشکشت کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ان خریب تین ہزار انجینئروں کے اترکت ہوں گے جنہیں LTTS میں باہری ساجداری اور آنترک پرشکشن شمطاؤں کے ذریعے JNI کوشل میں پہلے ہی پرشکشت کیا جا چکا ہے آگے چل کر اس سنخیہ میں اور اضافہ کیا جائے گا برٹش بہاہ نرماتہ MG موٹرز کی بھارتے ہی کائے کے ساتھ جوائنٹ ونچر ہونے کے بعد اب JSW MG موٹر انڈیا اتپادن کو بڑھانے کے تیاری کر رہی ہے دونوں کمپنیوں کی ساجداری ہونے کے بعد اب بھارت میں اتپادن بڑھانے کے ساتھ ہی نئے واہنوں کو لانچ کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کمپنی کی یوجنہ حلول میں 5,000 کرون روپے کی نیویش کے ساتھ نیا پلانٹ لگانے کی ہے اور اب آگے بڑھیں گے خبروں میں بھارتی مہیلائیں لگاتار ترکھی اور بڑھ رہی ہیں جہاں ایک طرف مہیلاؤں نے اپنے اتھیکاروں کو سمجھتے ہوئے سرکار کی یوجناؤں کا لاب اٹھایا ہے تو وہیں بھارت میں کامکازی مہیلاؤں کی سنگیہ میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے حال ہی میں گتیبھا سمادھان ترداتا کریئر نیٹ کی آئی بھارت میں مہیلہ روزگار کے ستھتے رپورٹ کے مطابق بھارت میں مہیلہ کاریبل کی جنگ سانکھے کی سے پتا چلتا ہے کہ قریب 79 کروڑ مہیلاؤں کی کل آبادی میں سے لگبھر 77 سیسدی مہیلائیں سکریئے روپ سے کام کر رہی ہیں یا کاریرت ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیدر آباد پونے اور چنگی جیسے شہر مہیلہ روزگار کے ماملے میں سب سے آگے ہیں رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ 2023 میں کالیجوں سے نکلی نئی پرتیبھاؤں میں سے 40 فیصدی مہیلائیں تھیں رپورٹ میں ہیدر آباد کو 34 فیصدی نیوکتے در کے ساتھ سب سے آگے بتایا گیا ہے جبکہ پونے میں 33 فیصدی اور چنگی میں 29 فیصدی در بتائی گئی ہے ڈیلی اور انسی آر میں 20 فیصدی کی گراؤت دیکھی گئی ہے جو 2022 کے آنکڑے سے 2 فیصدی کی کمی کو درش آتا ہے اس کے ساتھ ہی میجر پرائی میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت سمسکر